اسلام علیکم امیت کرتا ہوں سب لوگ ٹھیک ہوگے تو آج کی جو ویڈیو بان رہی ہے وہ ہے چھنگدو یونیورسٹی آف ٹریڈیشنل چینیز میڈیسن اور چھنگدو یونیورسٹی آف ٹی سی ایم اس یونیورسٹی کے اندر میں نے خود بقیادہ وزٹ کیا ہے یہ چھنگدو کے آرمو سبب کے اوپڑ ہے یہ یونیورسٹی اس سے یونیورسٹی کو ہم رینک کرنے کی کوشش کریں گے میں اس کے اندر بتاؤں گا کہ جی اس یونیورسٹی کو کتنا آپ کو گھرچا آ سکتا ہے کہ آپ آن بے جاتے ہیں اس کا سیٹی کس طریقے کا ہے اور کچھ مزید باتیں اور اس کے بعد آپ کو میں اپنے لائپ ٹپ کی سکرینگوں پر لے کے جاؤں گا اس یونیورسٹی کا ایک ویڈیوٹی کو دوں گا جس کے اندر آپ کو بیسکلی ہر چیز پتا چال جائے گی تو سب سے پہلے جو ایک مین ٹاپک ہے وہ ہے جی اس یونیورسٹی کا فی سٹکچر جو میڈیسن ہے میڈیسن کی جو فی سٹکچر ہے وہ ہے اٹھائیس ہزار آرم بی پر یئر in the time of recording اس کے علاوہ اکاموڈیشن آتی ہے اکاموڈیشن ہے چار ہزار آرم بی پر یئر جس کے اندر دو بیڈز ہیں ایک کمڑے کے اندر مطلب کہ دو سٹونڈز ہیں وہ ایک کمڑے کے اندر ہوں گے چار ہزار آرم بی پر یئر اس یونیورسٹی کو میں فی سٹکچر کے لحاظ سے فور پوائنٹس دوں گا فور سٹار دوں گا کیونکہ یہ یونیورسٹی ہے تھوڑی سی مہنگی چیپس یونیورسٹی تھوڑی سی مہنگی ہے لیکن اس کی جو لوکیشن ہے میں لوکیشن کے پر میں بات کروں گا بعد میں اس کی لوکیشن میڈے خیال سے ابھی تک جتنی بھی ہم نے ویڈیوز بنائی ہیں اس کے اندر سب سے مزید کی ہے چنگدو جو ہے وہ چائنہ کا ٹاپ نوچ سٹی آتا ہے چنگدو کے اندر آلموسٹ آپ کو ہر چیز ملنے والی ہے جو کہ کسی بیک بڑی سٹی میں مل سکتی ہے جیسے کہ شنگھائی بیجنگ ایون کہ میں خود پریفر یہ کرتا ہوں کہ چنگدو جیسے لیول کے سٹیز میں جو ہے ٹائم سپینڈ کیا جائے کیونکہ یہ سستے بھی ہوتے ہیں اور ان میں جو آپ کو فیچرز ہوتے ہیں وہ آپ کو پریمیم ملتے ہیں جس طریقے سے آپ کو شنگھائی یا بیجنگ میں ملتے ہیں اس کے علاوہ چنگدو کے اندر جو ہے آپ کو بڑی ایمبیسی ملتی سے ہیں سب سے بڑی جو ایمبیسی ہے وہ پاکستان کی ہے بڑی سمرات کے سب سے ایمپورٹن جو ایمبیسی ہے پاکستانی سٹوڈنس کے لیے وہ ہے پاکستانی ایمبیسی اگر آپ کا پاسپورٹ ایکسپائر ہو گیا ہے کوئی مسئلہ آ گیا ہے آپ نے کوئی ڈاکومنٹ سے اٹیس کروانا ہے یا کوئی ڈاکومنٹ سے آپ نے لینا ہے تو آپ کو وہ جو ایمبیسی ہے جو آپ بس آب وہاں پہ جائیں بس پکٹ کے اور اپنا جو کام ہے وہ کروائیں ورنہ کبھی کبھر اگر لیٹس اگر آپ کسی دیفرنٹ سیڈی کے اندر ہیں تو آپ کو پھر ٹرین اپ کر کے یا بیجنگ گوانگ جو شنگائی اس جگہ پہ جانا پڑتا ہے جو کہ ایک کافی لمبا سٹرچ بن جاتا ہے تو سیڈی کو میں دوں گا پانچ پوائنٹس کیونکہ اس سیڈی میں آلموس ہر چیز ہے جو کہ مجھے پسند ہے اور آپ کو بھی اس کے اندر ہر چیز پسند آئے گی جب آپ وہاں پہ جا کے ٹائم سپرنٹ کریں گے اپنا تو اس سیڈی کو میں دوں گا پانچ سٹار اب بات کرتے ہیں اس کی ریکنگنیشن کی ٹھیک ہے اس کی ریکنگنیشن کی بات کرتے ہیں ورڈ وائیڈ یہ یونیورسٹی اگین جتنی بھی یونیورسٹی جہاں پہ ہیں میں کوہش یہی کرتا ہوں کہ وہ ساری یونیورسٹیز وہ ہوں جو کہ پی ایم ڈی سی وغیرہ سے اپروفڈ ہوں یا میڈیکل ڈپارمنٹ سے اپروفڈ ہوں ڈبلی ایچو سے وغیرہ سے اپروفڈ ہوں کیونکہ یہ پیٹی مچ پورے ورڈ کے اندر ایکنگنائز یونیورسٹی ہے تو اسے آپ کو کوئی مسئلہ نہیں آنے والا اس کے علاوہ اس یونیورسٹی کا میں آپ کو دیتا ہوں ٹور لاس ویڈیو کے اندر کسی نے مجھ سے یہ پوچھا تھا کہ آپ کو ایک مزید چیز ایڈ کرنی چاہیے جو کہ ہے سکالرشپ ایوری یونیورسٹی کے اندر اب سکالرشپ کا یہ سین ہوتا ہے جو میڈیکل یونیورسٹیز ہیں میڈیکل کی جو MBBS ہے جو بیچلز ہوتی ہے اس میں سکالرشپ بڑی ہی کام ہوتی ہے یونیورسٹیز کے اندر اگر ہوتی بھی ہے تو وہ چینیز لینگویج کے اندر ہوتی ہیں مطلب کہ آپ بیچلز جو ہے وہ چینیز لینگویج کے اندر پڑھیں گے آپ MBBS جو ہے وہ چینیز لینگویج کے اندر پڑھیں گے تو چینیز لینگویج میں پڑھنے کے لیے آپ کو یہاں تو چینیز لینگویج آنی چاہیے یا آپ پہلا سال یا دو سال جا کے وہاں پہ چینلیس لینگویز سیکھیں گے ٹیسٹ پاس کریں گے اور آپ پھر انرول ہوں گے اگر کسی کو یہ چیز سمجھ جاتی ہے تو یہ ایک آپشن نکل سکتی ہے ان سٹورنٹس کے لیے جن کے پاس پیسہ بلکل نہیں ہے وہ چاہتے ہیں کہ یار میں کسی سکولرشپ کی بیس کے اوپر ایم بی بیس کر لوں تو ان کے لیے آپشن نکل سکتی ہے اس کے علاوہ کچھ یونیورسٹی ایسی ہیں جو کہ انگلیش سارٹ پروگرم کے اندر بھی سکولرشپ دیتی ہیں لیکن یہ ٹی ایم سی چھنگ دو یونیورسٹی افٹر ٹریڈیٹنٹ میڈیسن کے اندر ابھی تک میں نے ایک ایسی کوئی سکولرشپ نہیں دیکھی بیشن سٹورنٹس کے لیے ماسٹرز میں آلموس ہرڈ یونیورسٹی کے اندر وہ سکولرشپ ہوتی ہے تو اس کے اندر ماسٹرز کی سکولرشپ موجود ہے لیکن ایم بی بی ایس کی سکولرشپ موجود نہیں ہے اس کے علاوہ میں آپ کو یونیورسٹی کا ٹور دیتا ہوں جو اس کے اندر ماسٹرز آپ کو بتاؤں گا کس کا جو کمپس ہے وہ یونیورسٹی کا کمپس کس طریقے کا ہے آپ کا ڈومیٹری آپ کی لائبریز آپ کی یہ جتنی بھی یونیورسٹی کے اندر جو کام کی چیزیں ہوتی ہیں وہ کس طریقے کی ہے تاکہ آپ ایزلی وہاں پہ جا کے جو ہے وہ نائیوگیٹ کر سکیں تو آپ کو میں ملتا ہوں اب اپنے لیپ ٹاپ کی سکرین پہ جی میں آ گیا ہوں لیپ ٹاپ کی سکرین کے اوپر اور یہ ہے جی یونیورسٹی کا ویڈیچول ٹور سب سے پہلے تو آپ کو بتایا جائے کہ یہ ہے یونیورسٹی کا گراؤنڈ جو پلے گراؤنڈ ہوتا ہے یہ سامنے ان کا سٹیڈیم بول لیں اس سٹیڈیم ہے اور آپ کو اس کے بارے میں مزید جو ہے وہاں کو دکھاتا ہوں جیسے کہ یہ میڈیسن کا میوزیم ہے یہاں پہ جی یہ رہا یہاں کی جو لائبری ہے اس کا منظر اور میرے خالصے اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ میوزیم بھی ہے یہاں پہ یہ فوڈ کوٹ ہے مطلب کہ جو آپ نے لنچ میں جا کے اپنا کھنا پینا ہے وہ یہاں پہ جا کے کھنا ہوگا میں آرہی یہاں پہ شاپس کرا دیکھ رہا ہوں یہ دیکھیں یہ 7-11 ہے یہاں پہ مطلب کہ یہ 24 آورز اوپن ہوتی ہے رات کے وقت یہاں پہ تھوڑے سے پیسے زیارہ لگتے ہیں لیکن اوبرال بھی پورا کھلنگے 24 آورز ہوتی ہے یہاں پہ یہ جمعنیزم تھی پہلے جو یہاں پہ ہم پہلے کیا ہے اس کے اندر ہوگا یہ کہ میں بھی سین پر ہو سکتا ہے انڈور سین پر ہو سکتا ہے یہاں پہ انڈور ٹیبل ٹینس ہو گیا اس طرح کی چیزیں جو نا انسائٹ ہوتی ہیں یہ میرے خیال سے لائبری ہے یہ لائبری ہے یا یہ بلی لائبری ہے اب یہ طرح کمفیوسنگ پارڈ ہے یہاں پہ کنکن کی لائبرین جو نا اس طرح کی ہوتی ہیں تو بڑا مشکل ہوتا ہے پہ بال میں جو نا اچھا جی فارمسی کی بیلڈنگ بھی آگئی ہے اچھا حرب اچھا انہوں نے یہاں پہ بکاعدہ جو ہے وہ بھی بنایا ہوا ہے جہاں پہ آپ یہ حرب بغیرہ بھی جہاں پہ جو نا آکے سٹڈی بغیرہ کر سکتے ہیں یہاں پہ یہ تو بڑا مزید کی چیز ہے یہ مجھے نہیں تھے پہلے پتا تو آپ مجھے بھی بڑا چل گیا اس چیز کا دیکھیں آپ باقی بڑی خوبصورت یونیورسٹی ہے یہ چھنگدو کے آلموسٹ سبرب کے اوپر ہے تو یہاں پہ جو آپارٹمنٹس ہیں جو راؤنڈ بورٹس کے آپارٹمنٹس ہیں جس طرح کی جس طریقے سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ بھی تھوڑے سے سستے ہیں اس کمپیر ٹو جو ڈاؤن ڈاؤن ہے چھنگدو کا یا جو سٹی سنٹر کے پاس ہے چھنگدو تو اس کے لئے وہاں پہ جا کے easily آپ باہر اپارٹمنٹ بھی پناہ فورڈ کر سکتے ہیں یہ آگے جی ان کا main فارمیسکل دپارمنٹ تھا یہ فارمیسکل دپارمنٹ آگئے یہاں پہ تھوڑا سا فاسٹ کرتے ہیں ایسے تاکہ 360 دیکھنے کے بعد virtual tour آپ کو دکھا دیں یونیورسٹی کا teaching building جس نے دیکھ نہیں ہو یہ ومبو پلازا کونس ہے let's see the mumbo plaza اچھا اچھا جی یہ آگیا ہے یونیورسٹی کا یا ایک چیز میں نے نوٹ کی ہے چینیز یونیورسٹی کے اندر کے ہر یونیورسٹی کے اندر چھوٹی موٹی لیک لازم ہوتی ہے ہر یونیورسٹی کے اندر لیک لازم ہے یہاں پہ چینہ میں لیک ہے سٹنگ ایڈیا ہے چھوٹا تھوڑا بوت اندر نے بنایا ہوئا ہے وہاں پہ کہ سٹنگ گیدرنگ کے لئے بیٹھ سکتے ہیں یہاں پہ آکے ایون کے بائیکنگ کر سکتے ہیں بلکہ کچھ نہ کچھ لازم ہوتا کہ بندہ بھوڑ نہیں ہوتا یونیورسٹی آپ دیکھیں پاکستان سے ہزار گناہ میں بہت بولوں گا کہ بہتر ہے ایک تو ان کا رقبہ بہت بڑا ہے یونیورسٹی یہاں سے سٹارڈ ہو رہی ہے یہ سارے کسارہ اس کے اندر آ رہا ہے پہلے ہم یہاں پہ گئے تھے یہاں پہ گئے تھے اور دیکھیں اتنا شاندار چیزیں میں نے بنائی ہوئی ہے یہاں پہ یہ آپ پیچھے دیکھیں گے نا یہ دیکھیں سفنگ پول بھی آگئے یہاں پہ یہ سفنگ پول ہیں جو کہ گرمیوں میں اوپن ہوتے ہیں اگر آپ کے پاس ٹرونڈ کارڈ ہے کبھی کبار پیسے والا بھی ہوتا ہے لیکن موسٹی کیس میں نہیں ہوتا لیکن آپ چیک کریں یونیورسٹی بے یونیورسٹی دیپینڈ کرتا ہے یہ باسٹر بارڈ کورٹس ہیں یہ فوٹبال کا کورٹ بھی وہاں میں بنا ہوا ہے ایک آرڈی ہم نے سٹیڈم پیچھے دیکھ لی ہے لیکن یہ دیکھیں اگر پھر یہاں پہ آگیا ہے میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ورچول ٹوڑ کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو جو نا پتا چال سکے کہ یار یونیورسٹی کے اندر کیا کیا موجود ہے یہ چیزیں پہل جب میں گیا تھا چینہ میں تو مجھے تو اپنے یونیورسٹی کا نام نہیں تھا پتا نام سے منات مجھے یہ نہیں تھا پتا کہ وہ ہے کہاں پہ اب جب میں نے اپنی چھونکنی یونیورسٹی سرچ کی تو وہ آگی سیم نام کی دوسری یونیورسٹی مجھے لگا کہ یہ یونیورسٹی میری ہے لیکن جب میں وہاں پہ پہ پہنچا تو میری ہی different یونیورسٹی تھی وہاں پہ اب دیکھیں یہاں پہ ایک اور سٹیڈیم ہے اور ایک سٹیڈیم ہم یہاں پہ پیچھے چھوڑ کے آئے ہیں یہ ایک بڑا جو بلکل بڑا سٹیڈیم یہاں پہ ہم بلکل یہاں پہ چھوڑ کے آئے ہیں تو یہ اپارٹمنٹس کی بیلڈنگ ہے موسٹی کرسٹورنٹس یہ کرتے ہیں کہ اپارٹمنٹس میں جا کے جو انہاں اپنا لے کے وہی پہ جو انہاں اپنا سٹیڈنگ کر لیتے ہیں تاکہ یہ دوم دوم سے جان روڑ جائے تو یہ تھی ساری یونیورسٹی کا ویڈچول ٹور میں آپ کو ایک دفعہ پھر سے تھوڑا سا ہائٹ پہ جا کے دکھاتا ہوں یہ آگیا جی یہ ٹیچنگ بلڈنگ آگئی یہ فارمیسی کا دپارٹمنٹ آگیا یہ ہرپز آگئی یہاں پہ جو انہاں لگائے ہوئے ہیں وہ اگین پھر یہ ٹینس کے کوٹ آگئے ہیں یہاں پہ یہ اگین پھر باسکٹ بل کے کوٹس آگئے ہیں یہ اگین پھر دوبارہ جو ہے فوٹبال کا کوٹ آگیا ہے یہ سوینگ پول جو ہم نے آرہی دیکھتے لی ہے تو ان جنرل یہی یونیورسٹی کا ہے آپ دیکھیں اسے میرے خیال سے یہ بڑی خوبصورت یونیورسٹی ہے بہت خوبصورت یونیورسٹی ہے میں دیکھتا ہوں شاید مجھے کوئی ایک آدھی فوٹو مزیز ملجے یہ مجھے ایک اورس کی جو ہے یہ پانوراما ملا ہے اگین یہ سارا اس کا پارکنگ کہہ لیں کہ تھوڑا سا تو گارڈن بول لیں پارک بول لیں جو بھی بولنے سے آپ بول لیں یہ میرے خیال سے یہاں اس کا بارٹنی کا ڈپارٹمنٹ بھی لازم ہوگا اس کے اندرے مجھے بارٹنی کا نہیں آئیڈیا یہ اس کا مین گیٹ ہے یونیورسٹی کا مجھے یاد ہے میں یہاں سے گزر کے گیا تھا ایک دفعہ تو جب میں نے سب سے پہلے یونیورسٹی دیکھی تھی میں یہاں پہ گیتا ہے مجھے لگا تھا پتہ نہیں کونسی یونیورسٹی ہے تو پھر بعد میں مجھے پتا چلا کہ اچھا اچھا یہ یونیورسٹی جو ہے یہ چھنگتو کی تی سی این والی یونیورسٹی ہے کیونکہ یہاں پہ دو تین یونیورسٹی کٹھی ہیں یہاں ایک یہ ہے اس کے ساتھ ایک دو یونیورسٹی مزیز بھی ہے تو جب میں پہلے دفعہ گزر کے گیا تو یہاں پہ میرا انٹریکشن ہوا تھا اس یونیورسٹی کے ساتھ تو خیر آپ نے یونیورسٹی دیکھ لی یہ تھا اس کا ورچول ٹور آپ کو امید کرتا ہوں کہ یار یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ ویڈیوز کو اپروف کروں فیوچر کے اندر اور ویڈیوز ایسی بناوں کہ آپ کو نہ صرف یونیورسٹی کے بڑھ میں پتا چلے بلکہ ان کا جو میپ ہے جس طریقے سے یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں اس چیز سے بھی آپ کو جو ہے نا انتظہ ہو سکے کہ یار جو یونیورسٹی ہے کس طریقے کی یا میں وہاں پہ جاؤں گا مجھے وہاں پہ کیا کیا مل سکتا ہے تو اپنا خیار رکھیں تاب تک کے لیے اللہ حافظ